السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹیم آف کانشیسنیس جو کہ ایک لٹری ٹیکنیک ہے یہ ایک نیرٹیو لٹری ٹیکنیک ہے جو کہ بہت سارے رائٹرز یوز کر چکے ہیں سچ ایس جیمز جوئیز این ورجینیا بول ان لوگوں نے یہ لٹری ٹیکنیک اتنی استعمال کی ہے کہ اس کے اوپر سپریٹ کوششن آتا ہے کہ write about stream of consciousness according to ورجینیا's wolf work such as to the lighthouse یا mrs. ڈیلوے یہ question 20 marks کا آتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس 20 marks کے question کو solve کریں گے میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے book کا یہ notes پیڈیا بنائیا ہے آپ لوگوں کے لئے جس کے اندر پورا question جو ہے 20 marks کا یہ solve ہوا ہے یہ notes آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے description box میں یہ notes pdf کا لنک دیا ہوا ہے جس میں ورجینیا wolf according to the lighthouse question solve کیا ہوا ہے اگر question آ جاتا ہے کہ write about virginia wolf and stream of consciousness with reference to her work such as to the lighthouse تو آپ یہ as it is question لکھ دیں تو آپ کا یہ 20 to 30 marks کا question آرام سے solve ہو جائے گا پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اس کو explain کرنے سے پہلے میں youtube پہ آپ کو اپنے چینل دکھانا چاہتی ہوں BS English Literature Notes کا میرا youtube پہ چینل ہے جس پہ literature اور linguistics کی بہت ساری ویڈیوز میں نے upload کی ہوئی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے notes جو ہیں ویڈیو کے description box میں موجود ہیں جب آپ کسی ویڈیو کو سنتے ہیں فر ایجیمپل اس تیوری کو جب آپ سنتے ہیں تو اس ہی ویڈیو کے description box میں notes PDF کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے اب چلتے ہیں اپنے آج کے topic کی طرف Virginia Woolf کی طرف جانے سے پہلے اس کے work کی طرف جانے سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ stream of consciousness ہے کیا تو definition سے start کرتے ہیں stream of consciousness is a style or technique of a writing that tries to capture the natural flow of character's extended thought process often by incorporated sensory impressions, incomplete ideas unusual syntax and rough grammar اس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں stream of consciousness ایک ایسی technique ہے لکھنے کی writing کی جو writer جب استعمال کرتے ہیں تو ان کا specific style بنتا ہے اور وہ کیا اس میں achieve کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے لکھنا چاہتے ہیں ایسی writing دینا چاہتے ہیں جس میں character کی extended thought یعنی کہ character کیا سوچ رہا ہے اپنے دماغ کے اندر وہ paper پہ لکھنا چاہتے ہیں screen پہ دکھانا چاہتے ہیں تھیٹر میں perform کرنا چاہتے ہیں through sensory impressions incomplete ideas unusual syntax یعنی کہ جملے مختلف استعمال کر گے اور rough grammar استعمال کر گے stream of consciousness اسان زبان میں سمجھا جائے تو ایک ایسی literary technique ہے جو writer استعمال کرتے ہیں play کے اندر drama کے اندر novel کے اندر کسی بھی character کی thought کو سوچ کو depict کرنے کے لئے اکثر جو indian drama یا movies ہوتے ہیں اس میں heroine یا villain جو ہے وہ کونے میں کھڑی ہوئی بات کر رہی ہوتی ہے یا سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اب یہ کروں گی یہ کروں گی تو وہ جو اس وقت پروسس ہو رہا ہوتا ہے وہ stream of consciousness کا use کر رہے ہوتے ہیں theme apply کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح virginia wolf نے اپنے work کے اندر کیا اور james joyce نے کیا آپ کس طریقے سے پچان سکتے ہیں کہ stream of consciousness apply کی جارہی ہے تھوڑا سا اس کو study کرتے ہیں stream of consciousness early 20 century میں جو modernist moment آئی تھی اس میں بابولر ہوئی تھی جس میں virginia wolf نے اس کو بابولر کیا تھا اور stream of consciousness جو ہے یہ literature میں جو آئی ہے یہ psychology سے آئی ہے psychologist جو تھے انہوں نے اس بارے میں اس کو اجاگر کیا سب سے پہلے james joyce نے یہ term introduce کر آئی تھی stream of consciousness literature کے اندر لیکن اس سے بھی پہلے یہ psychology کے اندر introduce کرا دی گئی تھی william james نام کا ایک psychologist تھے انہوں نے سب سے پہلے اس term کو introduce کرایا تھا psychology کی اندر انہوں نے بتایا تھا کہ stream of consciousness ہے وہ narrative style of writing ہے یہ narrative سے مراد ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بیان کرنا اکثر لوگ جو کہانیاں بیان کرتے ہیں وہ narrative style of writing ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کو narrative کہتے ہیں اور stories وغیرہ اس کی ایک example ہیں اسی طرح stream of consciousness ان میں apply کی جاتی ہے stream of consciousness شروع کے اندر fictionist novel کے اندر apply کی جاتی تھی لیکن آج کل ہر طرح کے play میں use سکتی ہے movies میں drama میں use کی جاتی ہے characters کی thoughts دکھانے کے لیے اب تھوڑا سا deep understanding کرتے ہیں stream of consciousness کی تو stream of consciousness ایک ایسا style ہے writing کا جس کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم character کی thoughts کو سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے دکھ سے گزر رہا ہے شوق لگا ہوا ہے اس کو سازش کر رہا ہے کیا کر رہا ہے stream of consciousness کا جو ورڈ ہے streaming یہ ہوتا ہے مسلسل کسی چیز کا یعنی کانش thought کا دماغ میں آنا اس کی مثال ایسا ہے کہ character کھڑا وہ اور وہ کوئی بات کر رہا ہو کوئی پلان اپنے اندر بن رہا ہو کہ وہ کومیٹی میں کومیٹی کے اندر اکثر ایسے سوچی جاتے ہیں وہ بھی stream of consciousness ہے اپنے دماغ کے اندر باتیں کریکٹر سوچ رہا ہوتا ہے جو آرڈینس سن رہی ہوتی ہے تاکہ آرڈینس سمجھ سکے کہ کریکٹر کیا محسوس کر رہا ہے وہ stream of consciousness کہلاتی ہے اچھا جی stream of consciousness سکتا ہے کہ یہاں stream of consciousness کی ہے ہم discuss کریں گی کون سی grammar اور کون سا syntax اس کے اگر علاوہ associative leaps repetition ہے یا plot structure ایسا آئے کہ آپ کو محسوس ہو کہ کوئی change آرہا ہے تو stream of consciousness ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سنتیکس ہوتا ہے سنتیکس بنانے کا structure یعنی کہ جملوں کی ترتیب ہے وہ change ہو جاتی اور grammar سے مراد یہ ہے کہ اگر بار بار جو character ہے وہ active passive میں shift کر سکتا ہے پریزنٹ continuous سے لے کر پھر وہ پاس continuous میں shift کر سکتا ہے اس جیسے سٹیم آدھوری ادھوری باتی ہوتی اس کی مثال میں آپ کو بتا سکتا کہ کوئی character ہے وہ بیٹھا ہو ہے بول نہیں رہا صرف دماغ میں یہ سوچ رہے کہ عدیل بول رہا تھا کہ مجھے زیور بہت پسند ہے پر کیا ایسا سچ ہے نہیں ایسا سچ نہیں ہو سکتا میں اتنی لالچی نہیں ہوں پر ایسا ہوا بھی ہے اب یہ جو ایک اس کے بولنے کا انداز ہے ترتیب ہے یہ فورا چینج ہو جاتی ہے جو اس کے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے اس سے رامر بھی چینج ہوتی رہتی ہے اس کے دو ایک چیز یہ پنکٹویشن مارک انکنونشنل میں لگا دی جاتے ہیں جب آپ ریٹن ٹیکس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ لائن بریک ہو رہی ہے کاریکٹر کے شفٹ ہو رہی ہے جب ریٹن کے اندر آتے تو آپ کو سمجھ آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اندر کاما کے اندر یہ سنٹینس لکھا ہوا ہے پھر کاما دن کاما دن ایکس کامیشن مارک پنکٹویشن کا یوز کیا جاتا ہے اسی جگہوں پر اس کے علاوہ اسسوسییشن سٹیم آف کانشنس میں زیادہ ہی اس کی جاتی ہے جیسے کہ آپ کی سنس کو اپلیل کیا جاتا ہے اب کوئی بھی فرض کریں مسٹر رامزے ہیں سمندر کی کنارے کھڑے ہیں اور سمندر کو تھاٹے مارتا ہوا دیکھ رہی ہیں اس کی لہریں آرہی ہیں ان کے پیروں سے ٹکرا آرہی ہیں اب یہ بات جب پلے اندر بولی جائے گی تو آپ اس کو خود امیجن کریں گے یعنی آپ کی زندگی سے بھی اس ہوگا کہ اگر آپ نے کبھی بیچ ریال لائف میں دیکھی ہے سمندر دیکھا ہے تو آپ اس کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے لگ جائیں گے یہ بھی سٹیم آف کانشیسنس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جیسے کہ رامزے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ ہوتی ہے میرا ایک بیٹی جو ہے بھئی وہ تو ٹوم بوئی ہے میرا بیٹا ایسا ہے تو وہ ڈائریکٹ اسوسییشن مائیں جو ہوں گی اس کریکٹر سے کرلیں گی ہم بھی ایسے سوچتے ہیں اس ریپیٹیشن یا فکسیشن بھی ہوتی ہے ایک چیز بار بار نظر آنا فور ایسیمپل کسی کوئی برا خواب اکسر ہورر موویز کے اندر برا خواب ہوتا ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے کوئی ایک سرٹین ٹھنگ بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے جیسے گھڑی کچھ ڈراما کے اندر بار بار دکھایا رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایک سپیسیفک اینیمل بار بار دکھایا رہتا ہے ڈیئر ہو گیا لائن ہو گیا تو ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے چیزوں کی تاکہ آپ کا فوکس اس چیز پہ چلا جائے اس کے علاوہ پلوٹ تھوڑا سا جو پلوٹ کنسٹرکشن جو ہے اس کا تھوڑا فرکار ہوتا ہے یعنی کہ تسلسل کے اندر چل رہا ہے نیرےٹیو سٹوڑی چل رہی ہے then all of a sudden وہ پاسٹ کی بات کرنے لگ جاتے ہیں all of a sudden وہ فیوچر کی بات کرنے لگ جاتے ہیں اور لیپ یرز دکھا دیتے ہیں یعنی پورا جو پلوٹ سنگل چل رہا ہے لیکن اچانک سے اس کے اندر دس سال گزر گئے اور پھر سارے کریکٹر بڑے ہو گئے اور وہ دکھا رہے ہیں یعنی پاسٹ کے اندر فیوچر کے اندر آگے پیچھے موف کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی سٹیم آف کونشنس نیس کا ہوتا ہے جیسے ماضی کی باتیں بیٹھ کے کریکٹر یاد کر رہے ہیں کہ میں جب جوان تھا یو لیس آپ نے پڑھا ہو تو آپ یاد کریں کہ جو یو لیس تھا وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں باتیں سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے فیوچر کے بارے میں باتیں سوچنے لگ جاتا ہے تو یہ بھی سٹیم آف کونشنس نیس اس کے اندر استعمال علاوہ اس کو ڈورثی ریچارڈ سن نے سب سے پہلے استعمال کیا جیمز جوئس نے کیا ورجینیا وولف نے کیا جیمز جوئس نے جب اس کو یوز کیا تو بہت فیمس ہوا اس لئے ان کو کہا جاتا کہ پائینیر ہیں یا فاؤنڈر ہیں سٹیم آف کونشنس نیس کے لیکن ریچارڈ ڈورثی ریچارڈ نے اس سے پہلے استعمال کیا تھا لیکن وہ فیمس نہیں ہو سکا تھا اس کے باد جیمز جوئس کے بعد ورجینیا وولف نے اس کو پیک پہ پوچھا آیا تھا اپنے نوولز کے ترون سٹیم آف کونشنس نیس اور انٹیریر مونولوگ دونوں ایک جیسی اور اس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کریکٹر اپنے آپ سے بات کر رہا اور فلی فارم بنا رہ ہوتا ہے جیسے کہ ہیملیٹ بنا رہا تھا اپنے پلے ہیملیٹ کے اندر لیکن سٹیم آف کونشنس نیس میں ہوتا ہے سنٹیکس گرامر بھی چینج ہوتی جو کریکٹر ہے وہ دستریکشن اور کیاوس جیسا لگ رہا ہوتا ہے کبھی کوئی بات کہہ رہ ہوتا ہے کبھی کوئی بات کہہ رہ 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 دو دو ترہ کی بات جملے ادھورے چھوڑا ہوتا ہے تو یہ سٹیم آف کونشنس نیس اس کی اگزیمپل جو ہے وہ میسیس ڈیلووے بائی ورجینی وولف تو دو لائٹ ہوس ہے بائی ورجینی وولف اس کے علاوہ یولیس ہے بہت امپورٹن اس کے بات جیمز جو ورک ہے بہت بہت زیادہ امپورٹن لیکن آج ہم مجھنی وولف کا مجھنی ڈیلووے اور تو دو لائٹ ہوس دیکھیں گے سٹیم آف سوچتی ہے کہ انسان کا ایک دن زندہ رہنا بھی کتنا مشکل ہے اس کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتی ہے دوسری سے تیسری ہسٹری میں جاتی ہے لینگویج میں جاتی ہے اور پھر آخر میں وہ اپنے جو لور ہے پیٹر اس پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے تو وجینہ وولف کیا دکھانا چاہ رہی ہے وجینہ وولف ایکسپیرینس کے اوپر چلی جاتی ہیں جو ان کا لائف کے اوپر جنرل ایٹیٹوڈ وہاں پہ موگ کر جاتی ہیں اور اپنی بچپن کی ممیری سے سٹارٹ کرتی ہیں یعنی کہ ان دیکھ وہ ٹیکسی ذری ہیں بچپن کی ممیری سے لے گر فائنلی وہ بوائی فرین تھا پیلا پیٹر اس کے اوپر چلی جاتی ہے یعنی کہ ان کا دماغ کس طریقے سے شفٹ ہوتا ہے کہاں ایک انسان روڈ پہ کھڑا ہوا ٹیکسی وں پہ کرتا ہے تو یہ ایک 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 سٹیم آف کانشیس نیس کی دیکھتے ہیں جب ہم سٹیم آف کانشیس نیس نیس نویل کو ڈیس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سرخ ایک کی کریکٹر کے اندر سٹیم آف کانشیس نیس نیس نہیں کرتی بلکہ وہ کریکٹر ٹو کریکٹر ویری کرتے ہیں اور ہر کریکٹر کی thought of feeling کا ایک blend شو کرتی ہیں ان کی inner thoughts inner emotion inner feeling کو شو کرتی ہیں اور ان کا point of view person to person shift ہوتا ہے اور کریکٹر to کریکٹر کرتا ہے ان کی میموریز ان کی reactions ایک دوسرے کے سوپ شی سی 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 رام سے اپنی اندر کا سچ بتا رہی ہیں لوگوں کہ جیسے ٹیبل کے اپر اس کا حس بند آخری کونے میں بیٹھا رہی تو مسی رام سے اپنی زندگی کے اندر کو ایسے محسوس کری ہیں کہ ساری زندگی ایسا ہی رہا دور cold اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا husband چاہتا کیا ہے تو نہ انہوں نے کوئی چیز کچھ انہوں نے share نہیں کی پھر آگے وہ کہتی ہے as she think about her dis player and disconnectedness with Mr. رام 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 جو ہے نا وہ میسیس رامزے کو دیکھ رہی ہے انٹنسلی ان کو امیجن کر رہی ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی تو نیلی جو ہے میسیس رامزے کا مائنڈ پڑھنا شروع ہوجاتی ہے اور جو سریم آف کشنس ناس میسیس رامزے بھی چل رہا تھا اب لیلی سوچنے لگ جاتی ہے وہ لیلی جو ہے وہ میسیس رامزے کو دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہاو اول شیئی کتی بوڑی ہے ہاو وان شیئی لوگ کتی تھکی بھی لگ رہی ہے اور ہاو ریموٹ اور کتی پرانی لگ رہی ہے وہ سوچتی ہے کہ ویلیم بلیک پہ ان کو اتنا ترس کیوں آتا ہے ٹھیک ہے انٹ شی ریالائزز دیکھ دہ لائف ان ہر آگے وہ سوچنے چلی جا رہی ہے اب لیلی سوچ رہی ہے میسیس رامزے کے بارے میں اور ہمیں اس سے لیلی کے کریکٹر کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اسی طرح آگے بھی جو ہے وہ پوائنٹ آف یو اور سٹیم آف کانشنس کی ٹیکنیک شیفٹ ہوتی چلی جاتی ہے یہ آپ ارام سے پڑھ سکتے ہیں کافی سارا ٹائم ہوگا آپ کے پاس اس کو ریلیکس ہو کے پڑھیں اگر ہم اس کو اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو سٹیم آف کانشنس اور ویجینیا مولف کے دو میجر جو نوول ہیں ایک میسیس ڈالوے اور تو دی لائٹ ہاؤس اس کو آپ یہ ارام سے نوٹ پی ڈی آف نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ اس کو پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں امید ہے کہ جو سمجھایا ہے وہ آپ کو سمجھا آگیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ